بھارت کا جنگی جنون تھم نہ سکا جنگ بندی لائن پر بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ تحان جاری ہے چھم سیکٹر میں پاکستان آرمی کا جوان جمہو کشمیر کے معروف علاقہ کھڑی شریف کے گاؤں بینڈی سبروال کے رہائشی راجہ سعید کا بیٹا راجہ احسن سعید جامع شہادت نوش کر گیا اس فائرنگ سے احسن شہید سمیت مقامی آبادی کے دو افراد بھی بارتی فائرنگ سے شہید ہو رہے ہیں احسن شہید کی میت جب پینڈی سبروال پہنچی تو ہر آنکھ عشق بار تھی علاقہ کی فضاء سوگوار رہی احسن شہید کی نماز جنازہ رات آٹھ بجے پینڈی سبروال میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں اعلیٰ فوجی افسران سمیت وکلاہ صافیوں اور سیول سوسائیٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی بعد ازاں احسن شہید کو پینڈی سبروال کے آبائی قبرستان میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سکردے ہاتھ کر دیا گیا اس وقت بارتی فائرنگ کی زد میں ازاد کشمیر کے بارہ ہلکے ہیں ان بارہ ہلکوں میں سے صرف ایک ہلکے کے ایک علاقے سے اس وقت تئیس لوگ شہید ہوتے ہیں اگر کب تک جمع کشمیر کی ماں جو اپنی آنکھوں میں یہ خواب سجاتی ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کے سروں پر شادی کے سہرے سجائیں گے وہ ماں کب تک اپنے بیٹوں پر کفن ڈالتی رہیں گے تمام کشمیریوں کو چاہیے کہ وہ عالمی برادری سمیت انڈیا اور پاکستان کی حکومتوں سے پرزور اور برپور انداز میں یہ مطالبہ کریں کہ جو وعدہ ہم سے ستر سال پہلے کیا گیا تھا آج ہمیں وہ وعدہ پورا کرتے ہوئے ہمیں ہمارے مستقبل کا تائین کرنے کا فیصلہ کرنے کا موقع فرام کیا جائے تاکہ ہم یہ لاشیں وصول کرنا بند کریں اب لاشیں نہیں ہمیں آزادی اور امن چاہیے احسن شہید کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹے کی شہادت سے ہمارا سر فخر سے بلند ہے کھڑی شریف اور پنڈی سبروال کی عوام نے راجہ احسن شہید کی شہادت کو اپنے اور علاقہ کے لیے ایک عزاز قرار دیا ہے موسیقی موسیقی